سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مرگیوں کے بارے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرگیاں تو سب سے مہینے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کتنے بڑے کمرے میں رہتی ہیں آپ نے ان کے لئے کمرہ میں بنانا ہے تاکہ یہ راب کو اندر رہ سکیں کیونکہ بہر اکثر بہر جو مرگیوں کو بلیاں کھا جاتی ہیں تو آپ نے ان کے لئے اتنا بڑا کمرہ بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو گرمیوں میں سرکیوں میں بھی ایدن آئے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح کی ایک دو رینیاں یہاں پہ پھکوا دینے ہیں مٹی کی مطلب کہ جتنی جگہ لگتی ہے آپ کو یہاں پہ انڈے لگا دینے ہیں تاکہ مٹی باہر نہ آئے اور آپ کو زیادہ صفائی نہ کرنی پڑے انڈے اس طرح کی لگوا دیں اور آپ نے زیادہ انچہ بھی نہیں رکھنا مٹی کا تھوڑا رکھنا ہے جتنا میں نے لیول بکھا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے گرمیوں میں اس مٹی کے اوپر نہ پانی پھیک دینا تھا کہ یہ آپ کی جو مرحی ہیں ان کو گرمی نہ ہو بخار نہ ہو نہ ہو مرے اور وہ اس کے بعد جب بیٹھے ہی ہیں تو ان کو تھندک محسوس ہوگی اس کے بعد میں آپ کو ان کے انڈوں کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں یہ دیکھیں یہاں پہ میں ان کو یہاں پہ یہ لوگ انڈے دیتی ہیں مٹی میں ہی دیتی ہیں یہ دیکھیں یہاں فیلہار یہاں پہ ایک انڈہ بھی بڑھا رہا ہے یہ تو آپ نے یہ جو انڈے دیتی ہیں نا اکثر یہ انڈے دینے تھوڑ دیتی ہیں اور ان کا نا تھوڑا سا ایسے تھوڑا تھوڑا پھول بھی جاتے ہیں ان کے پھر تو آپ نے ان کو گندہ سمجھ کے بیشنا نہیں ہے اکثر نا یہ جو مرگیاں ہوتی ہیں نا اپنے ساتھ پلیوی اپنی ماں کے ساتھ پلیوی یہ اکثر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ نے اگر آپ بچے نہیں نکلوانا چاہتے مرگی کے نیچے سے تو آپ اس کو نہلا دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ اگر بچے نکلوانا چاہتے ہیں آپ نے اس طرح کے اصیل جو ہے اپنی ماں کے ساتھ پلیوی ہے بھئی اپنی ماں کے ساتھ پلیوی ہے تو آپ اگر آپ بچے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے نیچے انڈے رکھنے اکیس اکیس یا بیس دن تک آپ کے ہیچنگ شروع ہو جائے گی مطلب کہ انڈے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے اور بچے نکلنے رہے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے نیچے کتنے انڈے رکھ سکتے ہیں بیس پچیس بہی بیس اکیس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد گرمیوں کے موسم میں آپ زیادہ اس کے نیچے انڈے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ بائیس چوبیس اس طرح کر کے آپ پہلے دیکھیں میں کتنے انڈے کے نیچے پورے ہاتھیں آپ رکھ دیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کھاتی ہیں باجلا کھاتی ہیں گندم کھاتی ہیں پٹھے کھاتی ہیں آپ سبزی بھی کھا لیتی ہیں جو بھی آپ ڈالنے پٹھے اور پٹھے وہ یہ کھاتی ہیں برسیم برسیم کھاتی ہیں اور اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور یہ آپ نے ان کو بات بھی چھوڑ سکتے ہیں صبح اور شام کو شام کو بلکہ دوپیر ہونے سپہل پہلے چھوڑنے اور ایک صبح چھوڑنے آدھے گھنڈے بعد ان کو من کر دیں تاکہ کچھ بڑی بھی ہوں جس طرح میری ہیں ہم ان کو بات بھی چھوڑتے ہیں وہ آپ اگر آپ کا کوئی ہے نا ملی کا خطر ہے تو بھی شک نہ چھوڑیں اس سے بھائی اس سے نا بس تھوڑا سو بڑا کمرہ بنوانے پھر بھی شک نہ چھوڑیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پلیز میرے چینل کو لائک سسکرائب کردیں ہماری آج کی موسیقی